الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے مبارک کلام میں بھی پناہ برکات اور فوائد رکھے ہیں قرآن کریم کی آیت لا الہ الا انت شبحانک انی کنتم من جوالی بن اس کے بارے میں بہت سارے ربایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عسم عسم مبارک ہے جس کے ذریعے سے اگر دعا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اگر اس کے ذریعے سے اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عطا فرما دیتے ہیں اور ایک روایت میں عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ یہ وہی عسم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے یعنی یہ عسم عاظم ہے اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ یوسف حضرت یونس ابن مطا علیہ السلام کی دعا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اس نے انہی اسی آیت کے ذریعے سے اور انہی الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قبول فرمایا